خدا ویس سمسی کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو محترم اسازہ جیسے ہی آپ گوگل کروم براؤزر میں آئیں گے لامیس پہ لاغن کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے جنرل سائنس کا گروپ جو ہے وہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے اس طرح سے آپ لے اوپن ہو جانا ہے اوپن ہونے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے گروپ سوشل سٹڈی پہ آنا ہے یہاں پہ اوکے کر دینا ہے اس ویڈیو میں ہم چپٹر فائیو کریں گے چپٹر فائیو کی جتنی بھی مکمل ایکٹیویٹیز ہیں کس طرح سے ہونی ہے کیا کہ اس میں آنا ہے وہ ہم کریں گے وان ٹو اور تھری اور فور آپ لوگوں نے پیچھے دیکھ لی ہے ویڈیوز کس نے نہیں دیکھی وہ دوبارہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور اپنی ایکٹیویٹیز کو مکمل کریں تو آج ہم چپٹر فائیو کرنے جا رہے ہیں اس میں سے پہلی جو فائل آئی ہے دیکھیں جی یہ والی فائل بیسیکل ہوتی ہے پیڈیا فارم میں یہ ہم نے پڑھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ریٹ کلر کی فائل ٹھیک ہے فائیو پوائنٹ ون یہ ایک پیڈیا فارم میں فائل ہوتی ہے اس کو ہم نے کرنا ہے کلک جیسے ہی ہم کلک کریں گے ہمارے سامنے ایک ڈاؤنلوڈ کا اپشن آئے گا اس طرح سے آپ لوگوں نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے ہی آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کی فائل اوپن ہو جائے یہ دیکھیں جی آپ نے اس کو یہ نیچے والے ایرو سے بیک کرنا ہے یہاں سے آپ نے بیک کر لیا یہاں سے پھر آپ یہاں پہ آگا ہے اور یہ والی جو فائل ہے جس پہ ریڈ ٹک لگی ہوئی ہے یہ فائل بیسیکل ہوتی ہے کوئیز کی اس میں کوئیز آتے ہیں دو تین آئیں گے یا پانچ دس آئیں گے جو بھی ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں تو یہ ریڈ ٹک جو فائل ہے ابھی ہم اس کو اوپن کریں گے اور جائزہ لیں گے ریفلیکشنز اور فیڈ بیک آن پریویس کانسیپٹ جو پیچھے ہم نے پڑا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا جو ہے ریفلیکشن دیں گے اور فیڈ بیک دیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح سے آپشن جو ہے کھل جائے گا ٹھیک ہے جی ان پروگرس آ رہے کیونکہ میں نے پہلے اوپن کیا تو پھر میں نے کہا کہ چلو آپ لوگوں کلی ویڈیو بنا دوں تو آپ لوگوں کا اٹیمپٹ نو پہ آئے گا ٹھیک ہے جی تو جیسی ہم اس پہ کلک کریں گے اٹیمپٹ پہ ہمارے سامنے اس طرح کا جو ہے نا ڈسپلی نظر آ جائے گا یہ آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں نے بلکل پریشانی نہیں لینی ہے یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے کھلے گا یہ پیج وہ والا اوپن ہو گیا تھا یہ دیکھیں جی یہ کوسٹن ہے جو یہ میں نے کیے تھے اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ پہلا کوسٹن آپ لوگوں نے پہلے پڑھنا ہے موڈل لیسن بیسٹ اون انسٹرکشنل سٹریچری اینڈ شوڈ ڈیمونسٹریٹ تو یہ والا آپ نے اپشن جو ہے ڈی والا آپ کا شفل ہو جائے گا آپ لوگوں نے افیکٹیو یوزڈ اور انٹر ایکٹیو اینڈ چائلڈ سینٹر یہ والا آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد سوال نمبر دو کوسٹن نمبر دو میں یہ ٹرو ہی آنا ہے سوال آگے پیچھ ہی ہو سکتے ہیں لیکن یہ والا آپ لوگوں نے ٹرو کرنا ہے ٹھیک ہے ٹرو کرنے کے بعد اپنے نیکسٹ پیج پہ یہاں پہ نیکسٹ پیج پہ آپ لے کر دینا ہے کلک کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایک اور کوسٹن کھولے گا وہ یہ ٹھیک ہے جی کوسٹن نمبر تین یہ آپ لوگوں نے آپ کی کوسٹن جو ہے شیفل ہو جائیں گے آپ لوگوں نے انٹیویشل پیزنٹیشن پی پی ٹی یہ والا سیلیکٹ کرنا ہے آپ کی چوائس یہ والی ہونی چاہیے امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ آگئی کہ یہ آپ لوگوں نے میں نے پہلے کیا اس لئے ٹک ہوئی ہے آپ لوگوں کے ٹک نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پہ کریں گے کلک کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا آپشن کھولے گا آپ لوگوں نے یہ دیکھے یہ تین کوسٹن تھے تینوں کے ہم نے انسر دے دیئے اب اگر آپ کو گلت ہو گئے تو اگر آپ لگتا ہے کہ یہ ساری ٹھیک ہے تو آپ سمجھ آل پہ کلک کر دیں گے جیسے ہی سمجھ آل پہ کلک کریں گے یہ والا اپشن آپ کے سامنے کھولے گا آپ نے سمجھ آل اور فینش پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے آپ کا جو ہے ریزلٹ سامنے شو ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے یہ کوریکٹ انسر پہ ٹک ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو بہت ہی سمپل ہے بہت ہی آسان آپ لوگ ایک سیکنڈ میں گاڑ لیں گے یہاں سے فینش ریویو اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی آپ کا ریزلٹ ہو گیا سامنے ری اٹمپٹ کوئیز آپ دوسری دفعہ بھی اسے کر سکتے ہیں اگر آپ کا غلط ہو گیا یہاں پہ مارکس کم آئے ہیں تو آپ ری اٹمپٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی دو دفعہ صرف ہونے ہیں پہلے یہ کتنی دفعہ مرضی کر سکتے تھے لیکن کوئیز آپ صرف دو دفعہ ہونے ایک دفعہ یہ سامنے آپ کی نظر آ رہا ہے دوسری دفعہ آپ کریں گے دوسری دفعہ آپ کو option نہیں آئے گا وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے پہلے سے یہ کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اوپر کرنا اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے 5.3 ٹھیک ہے جی 5.3 یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا ایک جو ہے لکھا ہوا تھوڑا سا مریول تھوڑا سی instructions اور تھوڑی سی ساری چیزیں آپ کے سامنے creation and utilization of instruction resources یہ بھلا option آئے گا کہ آپ لوگ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے utilize کار سکتے ہیں instruction resources کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں کس طرح سے use کار سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں گے اسی میں سے question آئیں گے آگے آپ لوگوں نے اسی میں سے answer دینے ہیں اب ہے 5.4 اس پر اوپر آپ نے کلک کرنی ہے جیسے آپ کلک کریں گے 5.4 جو ہے how do children learn کہ children کس طرح سے سیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ چیزیں لکھی ہوئے ہیں listening, thinking, speaking, writing, interacting, reading, creation, questioning, looking, researching, investigating, experimenting, discussing, doing, developing, discovering, visiting, playing, trying, collecting تو یہ ساری category ہیں جس کیٹیگری سے بچے سیکھتے ہیں یہ ساری position آپ کے سامنے میں نے پڑھ بھی دی ہیں تو اب آپ نے آنا ہے اس میں سے اب question آنا ہے تو وہ دھیان سے رکھنے آپ نے ذہن میں اس کو آپ نے screen shot لے کے رکھ لینا تاکہ آپ کو سمجھ آگے کہ بچے کس طرح سے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے کچھ ہوگا کہ جن طریقے سے آپ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی ویجیول ویجیول ہوتا ہے جو دیکھنے سے ہم چیزوں کو سیکھتے ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہے یہ دیکھیں جی پندرہ پرسنٹ ہے دیکھنے سے جب ہم سیکھتے ہیں and remember 50% of what we see جب ہم کچھ چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب یاد ہمیں جو رہتا ہے وہ پندرہ پرسنٹ ہے سو میں سے پندرہ پرسنٹ ہم کسی چیز کو جب دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو اس میں جب جو یاد رہتا ہے ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے وہ ہوتا ہے پندرہ پرسنٹ سو میں سے پندرہ پرسنٹ ہم ذہن میں رکھتے ہیں اس کے بعد کافی چیزیں بھول جاتی ہیں اس کے بعد ہے auditory auditory ہوتا ہے سننا جو کچھ ہم سنتے ہیں سننے کے بعد ہمارے پاس جو ہمیں یاد رہ جاتا ہے سو میں سے دس پرسنٹ ہمیں یاد رہتا ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی سمجھے کہ ایک تو visual ہے ایک auditory ہے اور ایک ہے doing تین ہے visual میں ہم پندرہ پرسنٹ یاد رکھتے ہیں auditory میں ہم دس پرسنٹ یاد رکھتے ہیں اور doing doing means جب کوئی ہم چیز دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور اس کو پھر perform کرتے ہیں doing یہ لکھا وہ نظر آرہا آپ کے سامنے جب ہم سیکھتے ہیں جب ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں تو وہ جو رہ جاتا ہے وہ ہمارے پاس اسی پرسنٹ رہتا ہے اسی پرسنٹ ہم خود جب کام کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ چیزیں اسی پرسنٹ رہ جاتی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد three main pathways to brain سب سے پہلے کیا ہے جی visual ہے visual ٹھیک ہے جی visual کے بعد ہے آپ کے سامنے نظر آرہا ہے visual visual کے بعد ہم چیزوں کو کرتے ہیں kinesthetic kinesthetic کا مطلب ہے ہاتھوں سے کرنا ٹھیک ہے جی اپنے ہاتھوں سے perform کرنا کسی چیز کو اس کے بعد ہم سنتے ہیں اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں تو یہ three paths to brain ٹھیک ہے جی جب ہم سنتے ہیں تو سننے سے بھی ہم کر لیتے ہیں جب ہم کہتا ہے کہ پانی کا گلاس لے کے ہو تو ہم پانی کا گلاس اب لے کے آتے تو ہمیں یاد رہ جاتا ہے کہ یہ اتنا ہم نے پانی دیا ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں جا کے کولر کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارا ہمیں نظر آجتا ہے یہاں پہ کولر ہے کولر میں پانی ہے پانی سے ہم گلاس بھریں گے اور اپنے ہاتھوں سے ہم کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ بہت ہی سمپل ہے آپ لوگ کریں اس کا بھی سکرین شوٹ لے کے رکھ لینا ہے کیونکہ باز کوات آپ بھول جاتے ہو لیکن جب آپ کے پاس سکرین شوٹ ہوگا تو آپ آسانی سے اس کو جو آگے آنسر آئیں گے وہ آپ یاد کر لیں گے ٹھیک ہے جی ان کے جواب آپ دے دیں اب 5.6 ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسی آپ کلک کرو گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر میں آجاتا ہے نیٹ ورک کا تھوڑا سا ایشو آرہا ہے تو آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا ہے اور یہ آپ نے براوزر میں اوپن کرنا ہے یہ دیکھیں یہ مسئلہ آرہا تھوڑا سا جی اوپن ہو گیا یہ دیکھیں ایکٹیویٹی لرننگ سٹریشیز تو اب یہ بھی ایک قویز ٹائپ ہے قویز کی فائل ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اٹیمٹ الاوڈ ٹو صرف دو دفعہ آپ اسے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد لکھا ہے اٹیمٹ قویز ناؤ تو آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے کلک جیسی آپ کلک کرو گے تو آپ قویز میں چلے جاؤ گے آگے قویسٹن لکھے ہوں گے آپ نے ان کے انسر دینے آنسر دینے کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اس طرح سے کھل جائے گا آنسر قویسٹن ٹھیک ہے جی اب وہ کہتا ہے براڈ لرننگ سٹیچڈی ویجوال جو ابھی ہم نے پڑی تھی ویجوال ابھی میں نے بتایا تھا کہ کتنے پرسنٹ آپ کو ویجوال کس طرح سے ہوتی ہے تو جیسے ہی آپ نے سکرین شورڈ اس کا لیا ہوگا لینے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سی ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی میں نے یہی بتایا تھا کہ سکرین شورڈ آپ نے لے کے رکھ لینا آپ دیکھیں جی یوز یوز آف ایکسی بیٹس آنڈ دسپلی بائی ٹیچر ویوینگ پیچر واشنگ فیلم فوٹوگرافی آف فیموس پلیسز پیپل آنڈ ایوینڈ یوز آف میپ گلوپ آف گرافک آلیسٹریشن ٹائم لائن ٹیبل آنڈ گرافک تو یہ ساری ویجول چیزیں ہیں یہ ویجول چیزوں سے ہم سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جیسے کہ ہم نے پچھلے سکرین شورڈ میں پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے اس سے پیچھے تو اس میں آتا ہے کہ لکنگ ایٹ پیچرز پیچرز کو دیکھتے اور لوکل فیسٹیول ایوینڈ جو ہم نے پڑھا ہے اب وہ ہے تو ایوینڈ جس کے پیچھے چھولے اور آگے مٹھائی بگرہ لگی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میلے کی پیچھے رہا ہے یہاں پہ میلہ ہو رہا ہے اور جیسے ہی قائد ای آسم یا کسی چیز کو دیکھیں گے چودہ گست جیسے کہ آ رہا ہے چودہ گست تو اس کے مطلق جھنٹیاں ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ چودہ گست کا فنکشن ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے سیکھتے ہیں بھوک ریڈنگ سے ہم بھوکس کو دیکھتے ہیں observing addresses of different cultures جیسے ہی بھوکس ریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اردو کی پڑھتے تو ہمیں پتا جالتا یہ اردو کی کتاب ہے اور انگلیش کی پڑھتے تو ہمیں پتا چلتا انگلیش کی کتاب اور جب ہم صورت وغیرہ یا حدیث وغیرہ پڑھتے ہیں اور کوئی اسلامی بات سیکھتے ہیں تو ہم اسلامی یاد کو فوراں جب کھولیں گے تو ہمیں سورہ وغیرہ مل جائیں گی قرآنی بات ہے تو اس طرح سے بک ریڈنگ سے ہم سیکھ تکتے کہ کون سی کتاب ہے کس طرح کا اس میں لیٹریچر ہے اور کس طرح کی چیز ہیں اس کے بعد ہم کلک کریں گے جیسے شلوار کمیز پہنا ہوگا تو پنجابی لگے گا سندھی کے ڈریس سے آپ کو پتا ہے تو اس طرح سے ہم یہ چیز کریں گے یہ تینوں آپشن آپ نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد آپ نے جان ہے نیکسٹ پیج پیج یہ ویجوال ہے ویجوال سے جو ہم سیکھتے ہیں ہمارے صاحب نے یہ دیکھیں جی یہ آگیا ہے آگیا 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 سننے سے ہم کیا کرتے ہیں تو یہ question آپ نے دیکھ آگیا ہم چلتے ہیں Chrome browser جی ہم یہ پہ آئیں سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جو جب ریڈیو پروگرام سنتے ہیں لسننگ کا معاملہ آ رہا ہے نا لسننگ ٹو دا ریڈیو پروگرام اس کا مطلب ریڈیو ہم سیویلیزیشن کے گندارہ سیویلیزیشن کے مطلب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمیں گندارہ کی جو ساری چیزیں ہیں نظر آنا ہماری آنکھوں کے سامنے ویجولیزیشن ہونا چورو ہو جاتے ہیں تو ہم یاد رکھتے ہیں یہ یاد رکھئے کہ اوڈیٹری سے ہم صرف دس پرچنٹ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے آگے خواستہ نا نا اپنے دھیان سے کرنا آگے ہے ٹیچر وربلی ڈسکرائبیم گاورت وربلی وربلی پیچھے ہم نے پڑا ہے اس لیے ہم اس کے اوپر بھی کلک کر دیں گے وربلی ہوتا ہے زبانی زبانی کوئی سٹوری سنانا اب وہ ڈیویسٹی اپ فورز ان ڈیفرنٹ کلچرز جیسے پجاب کے پجاب میں کھانے کی پوزیشن اور ہوتی ہے کھانے کا ذائقہ اور ہوتا ہے سندھ میں اور ہوتے ہیں ذائقی ہوتے ہیں ہر کلچر کے تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد گیلری واک گیلری واک ہوتا ہے آپ واک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں چیزوں کو گیلری واک وال واک تو چیزیں ڈسپلی ہوئی آپ دیکھتے ہیں تو لہٰذا یہ ویجول کے ساتھ ہے اور ایکٹنگ ایکٹنگ جو ہے آپ کر کے دکھاتے ہو ایکٹنگ آؤٹ ڈراما ڈرامیٹک پرفارمس ٹھیک ہے جی تو یہ بھی نہیں کریں گے ہم اس کے بعد اٹنڈنگ از سپیچ اور اگرائی بائی سکولز انگیجن ٹاپ سپیچیز کے بارے میں جو ہوتی ہے وہ اور نیچے ہے ابزرونگ ڈریسیز اف ڈیفرنٹ کلچر تو یہ ہم نے پہلے میں لگایا یہ ہوتا ہے آپ ویجولی کچھ سی چیز دیکھتے ہیں تو یہ تینوں آپشن آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ چلے جانا ہے اب بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی آسان ہے آپ نے بلکل نہیں صرف ایک تھوڑا سا ہمیں ڈیمو مل جانے گے یہ کرنا کس طرح سے کاناستیڈک کاناستیڈک میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تہت ڈوئنگ ڈوئنگ کا مطلب اپنے ہاتھوں سے کر کے دکھانا کسی چیز کو کاناستیڈک ٹھیک ہے جی تو اب ہم دیکھیں گے اس کی بھی میں نے سکرین شوٹ لے کر رکھا ہوا تاکہ آپ لوگ کو کوئی مشکل پیشنا آئے آپ لوگوں نے بھی میں نے بتایا تھا کہ سکرین شوٹ لینا ہے اب ہم چلتے ہیں سکرین شوٹ بے جی یہ ہے جی ڈوئنگ لرنڈ بائی رویمبر ایٹی پرسنٹ آف وی ایکسپیرینس ڈیریکٹری ان اور ویچ وی پاٹیسپیٹ سٹوڈنٹ پاٹیسپیشن ایکٹیویڈی سچ ایس رول پلیز ڈراما جیسے ڈراما کرتے ہیں میں نے ابھی بتایا تھا اس کے بعد ایلسٹریٹ ایمپورٹنٹ ایشوز کسی ایمپورٹنٹ ایشوز کو آپ ڈسپلے کرتے ہیں تو سٹیمولیٹ ایمیچینس ایمیچینس کو آپ سٹیمولیٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو خود با خود کو خود کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں ٹیکنگ فیلز ٹیپ ٹو ڈیفرنٹ سائیڈز ڈ پلیسز جیسے ہم ٹور کرواتے ہیں بچوں کو چلو جی آپ آپ کو ہڑپا کی تہزیب دکھانے لے کے جاتے ہیں اب آپ کو منگلہ ٹائم لے کے جاتے ہیں تو یہ ہم بچوں کو ٹرپ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ڈوائنگ پریکٹیسی تینکس ترو ایڈکیشنل اینڈ رائٹنگ پرسن ایکسپیرینس ٹھیک ہے تو آپ جیسے موڈلز بغیرہ تیار کرتے ہو آپ تو یہ زین میں رکھنا آپ اس پہ اسی پرسنٹ سیکھتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے قویز کی طرف جی تو یہ ہمارا قویز اب میکنگ موڈلز ہسٹوریکل پلیسز یہ ہم نے پڑھا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہم نے موڈل تیار کرنے جیسے کھانا کعبہ کو موڈل تیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے کھانا کعبہ کے بارے میں بتاتے ہیں تو انگیجنگ سٹوڈنگ ٹریڈنگ گیمز گیمز بھی وہی ہوتی ہیں جو ہمارے ہم گیمز اس طرح سے سول کرتے ہیں اس کے بعد گیلری وک میں ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ساتھ میں دیکھتے بھی ہیں ساتھ میں سنتے ہیں اور ساتھ میں اپنے آنکھوں سے کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بھی ہو گیا اس کے بعد اٹینکنگ سپیچ سپیچ آپ کو پتا ہے اوریٹری ٹرم سے تعلق رکھتا ہے تو یہ ہم نہیں کریں گے ایکٹنگ ڈرامیٹک پرفارمیسز جیسے چودہ قصد پر ڈرامی کرتے ہیں کوئی فوجی بنتا ہے کوئی قائد ایزم بنتا ہے اس طرح سے پولٹیشن بنتا ہے کوئی دشمن بنتا ہے تو یہ ایکٹنگ ڈرامیٹک ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اپنے آتوں سے کر کے دکھاتے ہیں اب پرفارم کرتے ہیں تو ہم زیادہ سیکھتے ہیں اس کے بعد ریڈنگ بکس یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ویجول ایفیکٹ کے ساتھ اس کے بعد آپ لوگوں نے فینسٹ اٹیمپٹ ٹھیک ہے جی فینسٹ اٹیمپٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کروگے آپ کے سامنے ایک اوپشن کھولے گا یہ اس طرح آیا ٹھیک ہے جی تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کچھ کوئی سنگلت کی ریٹرن ٹو اٹیمپ پہ اگر نہیں کیے تو آپ لوگوں نے سب میٹ آل این فینش اس کے بعد یہ آ جاتا ہے سب میٹ آل این فینش یہ ایسے ہم کریں گے تو ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ سامنے شو ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا ریزلٹ آگیا ہے آپ کے سامنے ہے گرین ٹیک ہوئے ہوئے ٹھیک ہے جی اگر پھر بھی آپ کا غلط ہو جائے تو آپ نے اس کا سکرین شوٹ لے کر رکھ لینا تاکہ آپ کو آسانی ہو بہت ہی سیمپل ہے آپ نے بلکل ٹینشن نہیں لینی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا غلط سامنے شو ہو گیا اب آپ نے آنا ہے 5.7 پہ آنا ہے اس کے اوپر کرنا ہے کلک جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے اوپن ہو گیا اس کا بھی آپ نے سکرین شوٹ لے کر رکھ لینا ہے اور پڑھنا ہے اسے دھیان سے یہ والے جو ہیں یہ آپ لوگوں نے دھیان سے پڑھنا ہے اگزمپلز ہوں سٹیڈی سی ٹھیک ہے ٹیچنگ ریسورسز کے بارے میں یہ ابھی ہمیں آکے چلکے اس کے جواب بات دینے ہوں گے تو یہ آپ لوگوں نے اس کا بھی سکرین شوٹ لے کر رکھ لینا امپورنس آف انسٹرکشن ریسورسز سوشل سٹیڈی ٹیچنگ تو یہ اپنے دھیان سے رکھ لینا ہے جیسے خاص کر یہ والی چیزے مٹیریل سچ از ٹیکس بوک میوز پیپر میکجین لی فلیٹس بروشز پیچرز یہ آپ نے دھیان سے دیکھ لینا ہے اس کے اوپر آگے ایک ویڈیو بھی آئے گی تو اب چلتے ہیں ایکٹیویٹی نمبر 5.8 پہ 5.8 پہ جائیں گے 8 پہ جانے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کا ایک کوئز اوپن ہوگا تو ہم اس کے اوپر کریں گے کلک جیسے ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے کچھ کوسٹین آئیں گے ان کو پہلے آپ نے دھیان سے پڑھ رہنا ہے سٹیجن سپس لرنڈنگ ایڈیا آپ آپ نے بتانے ہیں کہ یہ کس کس تعلق رکھتا ہے جیسے آپ یہاں پہ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے چارٹس فیٹل اور پرویجنل گورنمنٹ سٹوری ٹیلنگ بائی شوئنگ پچھرز آن انسینٹ کولوزیم گلوپ این میپس ایڈنٹیو این کلاس روم یہ ساری کے سارے جتنے آپشن بھی کھلیں گے یہ سب کے سامنے یہ ہی آئیں گے تو اس کا آپ نے اچھی طرح سے سکرین شوٹ لے لینا ہے یہ اچھی طرح آپ نے سکرین شوٹ اس کا لے لینا ہے ٹھیک ہے جی لینے کے بعد آپ لوگوں نے فیلال اس کو دیکھنا ہے دیکھنے کے بعد آپ نے یہ دیکھے جی اس کو تھوڑا چا نا آپ نے لیفٹ سائیڈ پہ سکرول کرتے جانا اور یہاں پہ اس کے آ جائیں گے تو یہ آپ وہ بھی کریں گے نا کیا اسے کہتے ہیں ڈیکسٹر ورجن تو اس میں بھی ایسے ہی آنا ہے اس نے تو آپ نے بالکل نہیں کہ جیسے چوز لکھا ہوا ہے چوز کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں دکھاتا ہوں کہ یہ learning areas کون کون سے ہے میں آپ کو question جو select کر کے دے دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں learning areas station ships ایک شہری ہونے کی علامت کیا ہے کس طرح سے ہم بچوں کو سکھائیں گے تو ہم picture showing social norms یہ end page لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے جیسے ہم کلک کریں گے کہ social norms جیسے ہم social work کرتے ہیں کس طرح سے رہتے ہیں اس طرح کی pictures دکھائیں گے بچوں کو تو ہم بچوں کو یہ بیسیکلی perfect message of learning areas کے ساتھ drop down کرنا ہے ہم نے تو picture ہم بچوں کو social یہ دیکھیں social norms پہ pictures دکھائیں گے اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا اب ہم کرتے ہیں یہ economics کا تعلق کس چیز کے ساتھ جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے ساتھ کچھ item نظر آئے گی globes and maps کے نیچے آپ نے دیکھنا ہے identify classroom items for example steel dots wooden chairs papers and boards details about their production sales trade and utilization economics سے تعلق رکھتا ہے کہ جب ہم کچھ چیز بناتے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے اس سے ہمیں کتنی profit ہوگی کتنا نفع ہوگا اور کتنے کی یہ چیز آئے گی کتنے کی چیز بنے گی تو یہ ہم کریں گے یہ بھلا identify classroom اس کے بعد ہم کرتے ہیں learning areas culture culture کے لئے ہم ok کریں گے ok کرنے کے بعد یہ دیکھیں ان میں سے آپ نے اب select کرنا ہے تو کلچر میں ہم کیا کریں گے play card sorry یہ غلط ہو گیا یہ کمٹ یہ کریں گے یہ بھلا play card showing play cards showing different regional cloths ٹھیک ہے جی cloths لباس ہم دیکھائیں گے بچوں کو اور کلچر کے بارے میں بتائیں گے یہ سندھی لباس اور سندھ میں اس طرح سے لوگ رہتے ہیں اور یہ ہے پنجابی کلچر کپڑی دکھا کے ہم بچوں کو کارڈ کپڑوں کے کارڈ جو ہے وہ شو کروائیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہ کلچر سے پر فیکٹ میچ کرتا ہے ٹھیک ہے جی ہم کلک کریں گے ہم کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جی سٹوڑی ٹیلنگ بائی شوئی پچھر اور انسانٹ کلوزیوں تو اس کے اوپر ہم کلک کریں گے انسانٹ پرانے زبانے کی ہسٹری کے بارے میں ہم بتائیں گے ٹھیک ہے تو آسلام جی تو یہ ہے بیسیکلی سٹوڑی ٹیلنگ کے ذریعے ہم پرانے زبانے میں بات کریں گے اور ساتھ ساتھ چیزوں کو بتائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جیوگرافی جیوگرافی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں گلوپس اور میپ سے تعلق رکھتا ہے لہٰذا ہم گلوپس اور میپ دکھائیں گے بچوں کو جیوگرافی ہم کر لیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے سٹیٹ اور گورنمنٹس آپ کے سامنے چارٹس شوئنگ فیڈرل اور پرویجنل گورنمنٹ سٹکشورز تو یہ والا ہم سلیکٹ کریں گے یہ آپ لوگوں نے دھیان سے رکھ لینا ہے جی اس کا بھی سکرین شوٹ آپ لے کے دھیان سے رکھ لینا ہے یہ میں تھوڑی دیر کے لیے روک دیتا ہوں آپ اس کا سکرین شوٹ لیں اور اپنے پاس رکھیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے فینش اٹیمپ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ فینش اٹیمپ پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک اس طرح سا ڈسپلی نظر آ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے سبمیٹ آل این فینش اس کے بعد پھر سبمیٹ آل این فینش پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک ریزلٹ شو ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے کوئی مشکل کریں فینش ریویو پہ ہم کریں گے کلک یہ فینش ریویو ٹھیک ہے جی ری اٹمپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں 5.8.1 ایکٹیوٹی 5.8.1 ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کا بھی یہ پڑھنے کے لئے یہ آپ لوگوں نے دھیان سے پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد سکرین شوٹ بھی لے لینا ہے اس کے بعد 5.9 ایکٹیوٹی پہ آپ نے جانا ہے یہ دیکھیں Preparations of instruction resources using low cost no cost materials تو اس میں اس نے صرف وہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا تو ان ویڈیوز میں یہ resources کے بارے میں بتایا گیا یہ والے importance instructions resources in social study تو یہ ہی ان ویڈیوز میں دکھایا گیا جی آپ نے ان ویڈیو پہ کلک کرنا اور ان ویڈیو کو دیکھنا ہے دیکھنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ نیچھے importance of instruction sources اس کے اوپر یہ لازمی آپ نے کلک کرنا ہے details آپ کو نظر آجیں گے importance of instruction materials تو یہ material کے بارے میں ایک پار فارما کھولے گا یہ آپ کے سامنے اس طرح کی فائل اپن ہوگی اس کو اپنے ڈاؤنلوڈ کر لیں جیسے ہی ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے اپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچھے یہ جو material ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ بھی ایک فائل ہے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اس کے بعد you are encouraged to visit the site click here to visit the site تو یہ اپنے site بھی visit لازمی کرنی ہے بہت ہی important ہے آپ کے grades اور آپ کی activities جو مکمل ہوتی جائیں گی جس سے آپ کو آسانی ہوگی یہ دیکھیں اس طرح سے فائل اپن ہوگی یہ والی فائل اڈیشنل اس کے اپن جانا ہے back جیسے آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہ visit آپ نے site جو ہے site آپ نے visit لازمی کرنی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں night online یہ آپ نے site یہ visit کرنی ہے visit کرنے کو یہ یہاں پہ resources وغیرہ کے مطالق آپ کو بتایا گیا کون کون resources یہاں سے آپ نے جانا ہے back visit آپ نے کر لی دیکھ لی اب activities 5.10 پہ آپ نے جانا ہے 5.10 پہ جانا ہے یہ میں zoom out کرتا ہوں اور zoom in کرتا ہوں تو آپ نے اس سے پریشانی ہوتا ہے یہ سامنے کی آجاتا ہے اب آپ نے quiz جو ہے attempt کرنا ہے quiz آپ نے attempt کرنا ہے ok کر دینا ہے attempt quiz now 5.10 assessment questions اب آپ کی assessment ہے کہ آپ نے کیا 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 اس میں assessment کس طرح سے کر سکتے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں سیکھی ہے جیسے آپ کلک کرو گے attempt اور یہ آپ کے سامنے نظر آجا ہے children learn by following approaches check all that apply ابھی میں نے بتایا تھا کہ children کس کس طرح سے سیکھتے ہیں یہ ہے جیس سکرین شوٹ میں نے لے کر رکھا ہو یہ آپ کے سامنے how do children learn listening thinking speaking writing ٹھیک ہے یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے بچے سیکھتے ہیں اس کے بعد ان کی categories تو یہ دیکھتے ہیں how we learn through ٹھیک ہے تو یہ ہے visual auditory and doing doing کو کہتے ہیں یہ kind of static ٹھیک ہے تو three main pathways to brain تو یہ بھی آپ نے دھیان میں کا اور میں رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم آ جائیں گے یہاں پہ learnt by best یہاں پہ best کا option آیا ہے بچے تو ایسے speech سے بھی سیکھتے ہیں اور listening سے بھی سیکھتے ہیں لیکن best جو ہے وہ آپ میں نے آپ کو بتایا تھا three parts تو وہ اس میں auditory ہو گیا visual ہو گیا اور kind of static listening کا جو تلق ہے وہ auditory سے ہے اور speech کا تلق جو ہے وہ ہے kind of static ہم بولتے ہیں نا تو اس سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم next پہ click کریں گے یہ تینوں آپ نے لگانے best آپ نے بتانا ہے children learn best by following approaches تو approaches کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ یہ ان تین چیزوں سے بچے زیادہ سیکھتے ہیں جی اس کے بعد next کر دیں گے ہم next کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے اب یہ ساب کو آپ نے کلک کر دیں گے کیونکہ سپیکنگ کے زریعے بچے سیکھتے ہیں بچے سیکھتے ہیں جو پہلے میں نے دکھایا تھا کہ بچے کس طرح سے سیکھتے ہیں پندہ سولہ چیزیں تھی تو آپ نے سب پہ کلک کر دیں گے جیسے آپ کلک کرو گے آپ نے کرنا ہے next page ان ساری چیزوں سے بچے سیکھتے ہیں انٹریکٹنگ سے بھی سیکھتے ہیں انٹریکٹنگ سے بھی سیکھتے ہیں انویسٹیگیٹنگ سے بھی سیکھتے ہیں جیسے ہی next کرو گے تو آپ نے یہاں پہ وہ جو میں نے بتایا تھا کہ کتنے پرسنٹ کاؤں سے آڈیٹری سے کتنا سیکھتے ہیں ویجول سے کتنا سیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی سب سے پہلے ہے we learnt and remember 50% of what we see تو یہ کریکٹ ہے جب کئی ویجول چیز دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویجول لکھا ہوا تھا میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی پندرہ پرسنٹ جب ہم دیکھتے ہیں پھر سیکھتے ہیں اور یاد ہمیں رہتا ہے پندرہ پرسنٹ اس کے بعد دس پرسنٹ آڈیٹری کا ہے اور اسی پرسنٹ کا ایسٹیڈک کا ہے جو ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہے we learnt and remember 60% 60% تو ہے ہی نہیں اب 10% آگا تو آپ نے اس سے بلکل گھپرانہ نہیں ہے یہ نیچے لکھا ہوا what we see اگر what we listen کہتے ہیں تو پھر ہم نے 10% کو کلک کرنا تھا اس لئے ہم نہیں کریں گے 80% what we experience directly to and which we parties paid تو یہ والا ہم کلک کر دیں گے اس کے بعد 65% والا کوئی ہائی نہیں تو ہم نے اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے اس کے بعد ہم نے کر دینا ہے next جیسے آپ next کرو گے یہ دیکھیں جی یہ اگلا question آپ کے سامنے open ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں گے یہ لکھا ہوا question question number 4 ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بغیر accept کا مطلب ہے یہ جو accept لکھا ہوا ہے کے علاوہ اس کا مطلب ہے کے علاوہ تو یہ باقی ساری چیزیں اس میں ہیں لیکن صرف یہ والا option اس میں نہیں ہے آپ نے اس کو ٹک کر دینا اور next کر دینا آپ نے next کرنے کے بعد آپ کے سامنے question number 5 open ہوگا آپ دیکھیں جی اگزامپلہ انسٹرکشنل ریسورسز پرٹیننگ تو کمیونٹی ڈاز نوٹ انکلیوڈ اب کمیونٹی کے ساتھ ہمارے پاس ایک تو magazine نہیں آتی ہے کیونکہ یہ کمیونٹی نہیں یہ تو ہمارے پاس print میڈیا ہے جو میں نے پرنٹنگ والا بتایا تھا کہ پرنٹنگ والا آپ لوگوں نے دھیان سے دیکھیں ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ کہاں سے question آیا ہے جی تو یہ والا تھا یہ جو پہلا question ہم نے کیا یہ دیکھیں جی یہ تینوں option ہے except وہ جو پچھلا ہم نے کیا وہ یہ والا ہے اس کے بعد ہے آپ کے پاس یہ والا یہ material آگیا ہے print materials such as textbook یہ ساری چیزیں ہیں کمیونٹی ریسورسز اب کمیونٹی ریسورسز کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کمیونٹی ریسورسز کے بارے میں کمیونٹی ریسورسز میں magazine تو آگیا print میڈیا print materials میں آپ کے سامنے ہیں اور maps یہ ساری چیزیں آ جاتا ہے کمپیوٹر material میں یا انکلوپیڈیا انسائکلوپیڈیا آگیا ہے کمپیوٹر میں انسائکلوپیڈیا کمپیوٹر میں آگیا ہے تو لہٰذا یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سکرنی چھوٹ لے کے رکھ لینا تو یہ والا بھی internet انسائکلوپیڈیا تو یہ کمیونٹی میں نہیں آتا ہے کمیونٹی کے ساتھ جو ہے ڈاز نوٹ میچ کرتا ہے میچ نہیں کرتا ہے ہم کلک کریں گے جیسے ہی ہم کلک کریں گے نیکسٹ پہ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو question number 6 ہمارے پاس open ہو جائے گا یہ جی question number 6 open ہو گیا یہ آپ کے سامنے non print instruction material included تو جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ مشکل نہیں ہی ہم نے پیچھے پڑا ہوا تو میں آپ کو لئے چلتا ہوں سکرین شوٹ پہ سکرین شوٹ میں نے لیا ہے non print material ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے گوھر کرنا تھوڑا سا دیکھنا ہے اب include films video tapes slides audio tapes and Relia television and radio اب ہم دیکھتے ہیں اس میں سے کون سا question آیا یہ دیکھیں جی Relia Relia پہ ہم کلک کریں گے non printable material ہے جی اس کے اوپر Relia ہوتا ہے جیسے for example آپ کے پاس وہ چھوٹے چھوٹے متکے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں چرکھا ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس instant material لا کے رکھا ہوتا ہے یہ ہوتے ہیں Relia ٹھیک ہے جی پرانے زمانے کی چیزیں متکہ ہو گیا وہ مدھانی ہو گئی جو بجابی لوگ ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ کیا کیا چیز ہے ٹھیک ہے جی جس سے ہم لسی بناتے ہیں لسی بناتے ہیں چاٹی والی لسی جسے کہتے ہیں وہ ساری چیزیں اگر پڑی ہو تو ان کو کہتے ہیں Relia ٹھیک ہے جی finished attempt پہ کلک کریں گے تو بہت ہی سمپل بہت ہی آسان اور یہ ہم نے chapter جو ہے تقریباً مکمل کر لیا ہے chapter number 5 اب اس کے بعد یہ دیکھیں گے submit all and finished پھر submit all and finished تو آپ کے سامنے result show ہو جائے گا کہ کونسا question کرتا ہے اگر question غلط ہوا ہوگا ہم واپس آ جائیں گے یہ آپ کے سامنے ٹک ہوئی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں بلکل آسان اور واضح میں بتا رہا ہوں جس سے آپ لوگوں کو attention نہ یہ اس option پہ آپ نے بلکل یہ ڈاؤٹ نہیں کرنا ہے یہ تینوں چیزیں جن پہ ٹک نہیں لگی ہے یہ تینوں چیزیں جو ہیں resources کے تعلق رکھتی ہیں students learning experience سے ٹھیک ہے جی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کونسا ہے کونسی جگہ ہے یہ والا جی یہ تینوں چیزیں دیکھیں جی یہ تینوں چیزیں اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں لیکن ایک چیز اس نے except end پہ لکھا تھا وہ والا نہیں تھا یہ دیکھیں جی یہ except لکھا ہوا ہے except مطلب یہ تینوں چیزیں تو ہیں لیکن یہ ایک والا نہیں ہے تو اس کے بعد تو آسٹر نمبر پانچ آسٹر نمبر سیکس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں correct answer اور اس کے بعد finished review بھوم تو یہ آپ کا ہو گیا clear تو بہت ہی آپ لوگوں کو congratulations آپ نے five chapter مکمل کر لیا تو یہ activity ایک رہ گیا 5.11 تو یہ آپ یہ صرف پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے جی اپنے دھیان سے پڑھ لینا ہے اس کے بعد 5.12 ہے یہ بھی assessment ہے بالکل آسان سی ہے کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں جی answer the questions تو آپ نے اس سے answer the question دے دینے ہیں یہ دیکھیں جی تو آپ نے تمام ویڈیو دیکھی ہیں اس کے بعد آپ نے recalled concept میں نے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا گئے یہاں سے آئی ہے یہاں سے آئی ہے آپ نے all complete کر لیا آپ نے یہ بھی کر لیا تو یہاں پہ submit answer submit your answer یہ سب پہ ٹک کرنے کے بعد submit your answer اور یہ ہو گیا آپ کا chapter number 5 clear تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آگی ہوگی اب ہم کریں گے continue continue پہ جیسے ہی click کریں گے تو ہم dashboard پہ چلے جائیں گے جو dashboard ہے social study کا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی اب آپ کا chapter number جو ہے 5 ہو گیا ہے clear اب chapter number 6 chapter number 6 یہ دو چیزیں ضروری ہیں وہ chapter number 6 میں میں بتاتا ہوں کیا کیا آپ لوگوں نے کرنا ہے بہت ہی سمپل اور easy ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میں chapter 6 جب ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو فوراں receive ہو جائے اور آپ جلدی سے اپنا کام مکمل کر لیں خدا فیز خدا آپ کے ساتھ